سمسکر میں ہوں آپ کے ساتھ گجندر راجپوت اور اس وقت کے بلٹن میں آپ کا سواگت ہے خبر فرد آباز سے ہے لنگاز گروپ کے چانسلر ڈاکٹر پیچھے سور گڑھے نے کہا کہ سچا کی سفل جیون جینے کا منتر ہے اور سچا ہی ہمیں جیون جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے اور ہمیں اچھے برے کا احساس کراتی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ سچا پر سرکار کے ساتھ ساتھ ہم سبھی کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور بدیسی سچا کی طرف نہ بھاگتے ہوئے ہمیں اپنی دیس کی سنسکرتی کو بڑھاوا دینا چاہیے ساتھ ہی کہا کہ آج اس یوگ میں سب سے دکھت بات یہ ہے کہ آج گروہ اور سسی کی بھابنا ایک دوسرے کے پرت نہیں رہی ہے جبکہ پرانے سمیمے میں رہا کرتی تھی انہوں نے کہا کہ بچوں کو جوب کی تلاس کو چھوڑ کر اپنا بیوسائے کرنا چاہیے تاکہ چھاتروں کو بھی روجگار کا افسر مل سکے آجر پیچیشر گھٹے جیچ چانس پر لنگیاز یونیورسٹی لنگیاز بیدیا پیٹ ہے ہمارا فریضاب ناچونی میں ہے فریضاباد گیٹر فریضاباد کی اندر میں سر آج شکشا کے سطر کو کس طریقے سے صدار آ جا سکتا ہے اس پر آپ اپنے ویچار دیجئے دیکھیں شکشا کے سطر کو صدارنے کے لیے ایک آدمی کا کام نہیں ہے اس کے لیے تو دیکھیں ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے اور شکشہ کا ستھر صدارنی کے لیے سب سے پہلے ہمارے کوئی بچوں میں ایک سیرس نام کی چیز ہمیں create کرنی پڑے گی کیا ہو گیا آج کی پیٹ میں بچے بہت casual ہو گئے ہیں کیوں کیونکہ ان کو کافی چیزوں میں diversification ہو گیا ہے ان کو لگتا ہے کہ کالیج جا رہے ہیں مسدی کر رہے ہیں نہیں ان کو ایک sincere پڑھ کے آگے کیا بننا ہے کیا کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے ہمیں counseling it ایسا کرنا چاہیے ہر بچوں کو میں تو کہوں گا ہر execution institution کو students counseling پہ بہت یان دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک age ایسی ہوتی ہے جس طرح پہ بچہ یا بہت کل رائٹ ڈیریکشن جاتا ہے یا رونگ ڈیریکشن میں جاتا ہے رائٹ ڈیریکشن جانے کے لیے اگر ہم اسے counseling کرتے رہیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے کل کچھ جمعے وار بنے گا دوسرے second year میں آنے کے بعد نہیں شکشا کے بیچ میں یہ realize کرے گا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے کیوں کیونکہ market ہی تاثا نہیں ہے competition بہت زیادہ ہے اور ہم جس جی سے بچوں کو اس کو not only شکشا کو improve کریں گے اس کو اترا confidence overall develop کریں گے counseling اچھی دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ شکشا ہمارا صدا نہیں سکتا اور انڈیا کی شکشا تو بہت ہی اچھی ہے compared to world نیتک ملیوں میں نرانتر گراوٹ دیکھی جاری ہے سر اس کے لیے جمعے وار کھون شکشا کیا سماج دیکھیں میں اس کے لیے نیتک ملیوں کے گراوٹ کے لیے میں تو دیکھیں اس میں کسی ایک کو blame نہیں کروں گا شکشا سے اگر آپ بات کریں گے شکشا بہت sincere ہیں but آج کی رکھ میں کئی باری شکشا جو ہے بہت casual لیتا ہے کہ slivers ختم کیوں اور کام ختم کر دی ہے ایسے نہیں ہیں اور کچھ شکشا ایسے ہیں جو کہ slivers کے علاوہ بہت کچھ سکھاتے بھی ہیں کیوں آج کی رکھ میں internet facility ہیں گوگل سیچ میں جاتے ہیں نئی چیزیں سیکھتے ہیں جو بچوں کو سب سے زیادہ problem ایک یہ آتی ہے سماج کے ساتھ میں ہمارا peer pressure بلکو ٹھیک ہے آپ نے سماج سے بہت فرق پڑتا ہے جب یہ بچے کیا کرتے ہیں جب یہ گروپ میں بیٹھتے ہیں کیونکہ پہلے ہمارے ٹائم میں کیا ہوتا تھا کہ بچے جا کے جب college پاس کرتے تھے تب جا کے تھوڑی maturity level تھوڑا ہوا جاتا ہے آج کی رکھ میں بچوں کے پاس internet facility یہ سمارٹ فونز یہ سب کچھ available ہے تو آلماست گیرمی باری بچہ بہت سمارٹ بن جاتا ہے اس کو سب سے بڑا ہے کہ اس کو جو ماحول ہے وہ بہت فرق کرتا ہے ایک کہ آس پاس کے یاد دوست کیسے ہیں اس کے competitions کیسے ہو رہے ہیں competition میں وہ پڑ جاتا ہے peer pressures اس سے بہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو دکھانے کے چکر میں کئی باری شاہد وہ غلط کام کرتے ہیں کئی باری وہ بہت ہی اچھے کام کرتے ہیں اور ہم شکشک اور ہم سب ملکے اگر یہ کریں اسی energies کو اگر ہم صحیح direction میں رہے جائیں تو ہمارا young blood بہت اچھا ہے ہم ان کو واقعے میں بہت اوپر لے سکتے سر آر پرائیوٹ کالجز اور یونیورسٹری پر آروپ لگتے ہیں کہ ایک شکشہ کو انہوں نے ایک ویب شائع بنا دیا گیا ہے آپ خود ایک پرائیوٹ کالجز کے چانسلر ہیں کہاں تک آپ اس بات سے سہمت ہے کیا صحیح میں یہ شکشہ کو ویب شائع بنا دیا گیا ہے دیکھئے اس بات سے تو میں بالکل اگری نہیں کرتا کالجز کو اگر آپ یونیورسٹریز کو کہتے ہیں ویسا ہے بنا دیا نہیں ایسا نہیں ہے آج کی ریٹ میں میرے خیال سے اگر آپ پچھلے تین سال سے دیکھیں گے کچھ سو ایون آئیٹیز میں بھی سیتے کھالی ہیں سارے لگ بہ کالجز میں آرموز سیتے کھالی ہیں اگر سیتے کھالی ہیں تو دونیشن میں سوال نہیں بھیلا ہوتا آج کی ریٹ میں تو کالجز سب کوشش کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ زیادہ سے زیادہ بچے آئے کیوں کیونکہ آپ دوہزار نوہ کے بعد دیکھیں گے آنکڑے اگر آپ دیکھیں گے ہماری انڈیا میں چار گناہ کالجز بڑھ گئے ہیں یونیورسٹری اور کالجز بچے تو اتنے ہی ہیں اب جب اتنے اور یہ سیمپل ڈیمانڈ سپلائی کی بات ہے جب سپلائی اتنی افیلیمل ہے تو ڈیمانڈ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس میں کہ کوئی ڈونیشن مانگے یہ تو میں اس کو اگری نہیں کرتا آج کی ریٹ میں بلکہ میں تو یہ کہوں گا بچوں کے پاس اتنی آپشنز ہیں میرے گھر کے پاس کونسا ہے فیس کس کی کم ہے کہاں تھوڑا پڑھائی اچھی ہوتی ہے یہ سب دیکھنے کے بعد بچے ڈونیشن کو تو بھول جائیے کالجز تو اسی کوشش ہوگیتا ہے کہ ہم سروائیو کر جائے کسی طریقے سے فیس سے سب کی تنکھائیں نکل جائے مینٹین ہو جائے ہاں میں یہ جو پر ایڈوائز کروں گا کہ جو بھی ایسے کر رہا ہے سروائیو کرنے کوشش کر رہا ہے بس ایک اتنا شخصہ پر دھیان دیں سو دیکھ کہ ہمارے آنے والے فیچر کنٹری کی فیچر بہت اچھا رہے اٹلیس ان کو ایک فروک فل بنا کر دیں سر کیا کالجز ایڈیوزن کے ٹائم پر بڑھ بڑے بورڈز فلیکس وغیرہ لگواتے ہیں اس میں لکھا رہتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ پلیسمنٹ سرگیس لیکن جب بچہ انجنین کر کے نکلتا ہے کالجز سے نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کرتا ہے کچھ بچوں کو جاؤں مل جاتے باقی رہ جاتے ہیں دیکھئے اس میں میں ایک تو ایک ہوں گا کہ دیکھئے آج کی لیٹ میں ہیڈیسٹرین انڈسٹری میں بہت زیادہ چل رہا ہے ایسا نہیں کہوں گا کہ کالجز کوشش نہیں کر رہے ہیں کالجز بہت کوشش کرتے ہیں کئی بارے کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف کالجز کو بلیم کرتے ہیں وہ بھی گلتے ہیں اب بچے جب فائنلیر تو پاس کر لیتے ہیں بٹ ان کا اکیڈمی اور اپٹیٹوٹ نولیج اتنا نہیں ہوتا کمپنی ان کو ریجیٹ کر دیتی ہے ہم خالی کالجز کو نہیں بلیم کر سکتے بچوں کو بھی ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے بچے کیا ہیں وہ کیا کرتے ہیں بڑا ایزی ہے کہنا کہ میں وہاں نوکری ہجے نہیں ملی بٹ ان سے پوچھا جاتا بیٹا آپ کو چار انپرون بیٹھا ہے تو آپ پاس کیوں نہیں ہوئے ہم یہ میں تو یہ کالجز کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ سب سے پہلے آپ بچوں کو کم سے کم ایک دیر ساتھ پہلے سے نوکریوں کی تیاری شروع کر اور بچوں کو بھی یہ بولوں گا کہ آپ آپ کو ناٹ آنڈی اکیڈی میکس اپنے کانفیڈنس اور اوڑال ڈیولپنٹ اس پہ زیادہ دھیان دیں اور اس لیول پہ لے کیا ہے اپنے 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 تیٹیوٹ ٹیٹس کو سو دیٹی جیس تو نہیں ملتی نیشنل کمکنی سے گیا ہے آپ کو اتنے اپنے اپنے ابزارب کریں گے اگر آپ نے یہ سب چیزیں ہیں 60% آپ کا اکیڈمکس ہے 40% آپ کا ایٹیٹیوٹ اپٹیٹیوٹ اور کانفیڈنس لیول ہے میں نہیں مانتا کہ کوئی اس کو نوکری ملے آپ کو 100% نوکری ملے گی نوکری کے کوشش سب کرتے ہیں ہاں کچھ کالیجز میں ہوتا ہے کہ ریسیشن کی وجہ سے کمپنیز نہیں پہنچ باکی بٹ وہ پول کیمپس یہ سب کی تیاری کرتے ہیں جس میں کافی لوگ کو نوکری مل جاتے ہیں کافی کوئی نہیں ملتی ہیں اگر نہیں ملتی ہے تو بھی میں یہ سجس کرنے گا بچوں کو دیشوٹ بھی ان ٹچ مٹ کالیجز کے ساتھ ٹچ میں رہے ہیں کیونکہ کمپنیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایک دو سال پرانے بیچ کو بھی لیتی ہیں تو میں نہیں مانتا کہ ان کو نوکری نہیں مل گیا 100% نوکری مل جائے سرچہ اپکرنوں کو نرمان کر کے پورے بسو میں اپنی دھاک جمانے والی کمپنی سٹار وائل لیمٹیڈ نے ایش ٹی اے بھاریانا کو ایک درجن جیون رکشک جیکیٹ اپہار میں دی ہے اسٹار وائل لیمٹیڈ پورو میں بھی اپنے جیون رکشک اپکرن پولیس بیواغ کو بھیٹ کرتی رہی ہے کمپنی کے ایگزیگوٹیو ڈاریکٹر ڈاکٹر ایس کے گویل نے مطرہ روڈ استید پلوٹ میں بھردہ بات کے پولیس کمیسنر ایمتاو سنگھ ڈلو کو اپکرن سوپے تتا کہا کہ کمپنی اپنے ساماجی دائتوں کو بکھو بھی نباتی ہے پورو میں بھی لگ بک پچاس جیکٹ اور ہیلمیٹس پولیس بیواغ کو بھیٹ کیا گئے ہیں اس افسر پر ایف آئی اے کے پور پردھان اور پرسید عدیوکپتی سجن جین اور بسو پرسید قوی دینیس رکوونسی بھی اپستیت رہے روڈوے چکا جام کا جہاں سوی سرکاری بیواغوں کے کرمچاری سمرتن کر رہے ہیں وہیں پچھلے تین دن سے دو انہ ہزارے سمرتک بھی روڈوےج کی ہرطال کے سمرتن میں آمرڈ انسن پر بیٹھ گئے ہیں میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے انہ ہزارے سمرتک سیتا رام اور گردت رام نے بتایا کہ سرکار روڈوےج کا نجی کرن کرنے پر تلی ہوئی ہے جس کا وہ ڈٹکے ویروت کریں گے انہوں نے کہا کہ سرکار روڈوےج کے بیڑے میں سات سو بیس پرائیویٹ بسیں سامل کر لوگتنتر کو ختم کرنا چاہتی ہے جس کے لیے وہ اپنی جان کی قربانی دے دیں گے لیکن سرکار کی منصہ کو پوری نئی ہونے دیں گے میں اج تیسرہ دن ہے جی میں لوگتنتر جو ختم ہو رہا ہے لوگتنتر نوں ختم کر رہی ہے سرکار جیادہ تو میں اس کے لیے بیٹھا ہوں لیکن میں روڈوے کرمچاریوں کا بھی سمرتن کیا ہے کیونکہ یہ روڈوےج کا گھوٹ دیں گے تو باقی تو سبھی کا اپنے اپنے لاغ اٹھ جائے گا لوگتنتر ختم ہو جائے گا ایک تو ڈکٹیٹر بنا رہے ہیں ڈکٹیٹر بنیں گے میں چاہتا ہوں بھی جو بھی سرکاری ادھارے ہیں ان میں سرکار اپنا ملاج میں رکھے اپنا ملاج میں کو سہج ہو ریانہ روڈوےج سے میں ریٹائرمنٹ ہو رہا ہوں یہاں سے میں نے پوری جندگی اپنے بچے پالے ہیں اور میرا ایک کرتویاں بنتا ہے کہ جب تک میری جان میں جان رہے گی اور میں ریانہ روڈوےج کو پرائیوٹ نہیں ہونے دوں گا اور آج میرا دوسرا دن ہو گیا ہے میں روڈوےج کے سمرتر میں انسنپر پہ بیٹھا ہوں جب تک روڈوےج کو پرائیوٹ کرنے سے نہیں رکیں گے ہم انسنپر پہ بیٹھے رہیں گے بللگوڑ میں تیہاروں کے موقعے پر ملاوٹی کھوا پانیر اور گھی کی وکری چرم پر ہیں بتا دیں کہ بللگوڑ کے ہسپیٹل میں سواستی واغ کی ٹیم ایس ایم اور ڈاکٹر مان سنگ نے سواستی واغ اگوائی میں سہر کی دکانوں سے سیمپل بھرے ڈاکٹر نے کہا کہ ملاوٹی کھوا اور پانیر سے بنی مٹھائیاں کینسر جیسی بڑی بیماریوں کو بھی نوتہ دے سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ہر قیمت پر سہر میں ملاوٹی کھوئے کے دھندے کو ختم کر دیں گے اور انہوں نے ساب سبدوں میں دکانداروں کو چیتایا بھی ہے پیسہ وہ ادھر سے ادھر ساٹھ گھنٹ کرنے میں لگاتے ہیں اس پیسے کو اپنی کوالٹی پر لگائیں اور لوگوں کو اچھا مال دے کر ان کے سواست کا دھیان رکھیں ساتھی سہر واسیوں کا کہنا ہے کہ دکانداروں کو اچھا مال دینا چاہیے جس سے سہر کی جنتہ کو بیماری مقت سامان مل سکے ان کا سواست ٹھیک رہ سکے لیکن پرساسن کی ملی وقت سے کئی بار دکاندار گھٹیا مال بیچ دیتے ہیں جس سے لوگوں کو سواست کے پرت پریسانی جھیلنی پڑتی ہے سرکار جتنا پیسہ ہمارے سواست کے بھاگ پر لگاتی ہے مریضوں کی بیماریوں پر لگاتی ہے اگر کونہ سابی اس طرف دھان دے کیلئی جو یہ سہر میں سہر میں دکانی کی ہیں اندر ملابتی سامان ملتا ہے ملابتی تیل ملتا ہے اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ آپ روز سنتے ہیں ہمارے سہر کے اندر بہت لوگ کینسر سے پیڑیت ہیں دھمے سے پیڑیت ہیں کینی کے ڈاڑ داتوں میں درد رہتا ہے تو یہ سب بیماریاں ہمارے اس کیمیکل یکت جو مٹھائیاں ہیں یا جو بھی سامانگری ملتی ہے سہر میں اس سے پھیلتی ہے سواست بار بار ان کو چیک بھی کرتا ہے لیکن کچھ لوگ لے دے کر کے معاملے کو دبا دیتے ہیں میں چاہوں گا کہ سرکار اس طرف پورا دھان دے اگر اس طرف دھان دیا جائے تو آدھیسی بیماریاں تو ہروں پر تو اتنا گندہ مال ملتا ہے رہیڈیوں پر رسگلے بکھتے ہیں جہاں پر دنیا بھرکی دشت بھرتی ہے وہاں پر بھرکی رسگلے مل جاتے تو لوگ سہر میں کیوں جائیں گے اچھی دکانوں پر کیوں جائیں گے دو روپے مہنگا ملے لیکن اچھا مال ملے دو روپے کے سستے کے چکر میں لوگ جو نہ بیماری خریدتے ہیں نہ کی ایک مٹھائی خریدتے ہیں ایک دوسرے کو گفت دیتے ہیں گفت نہیں دیرے وہ ایک دوسرے کو بیماری گفت بیٹ کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ میڈیا جو بار بار اس کو اٹھاتی ہے بہت اچھا قدم ہے چونکہ میڈیا اگر نہ ہوتی تو یہ لوگ کھلا زہر بیچتے ہیں کام بہت ہے بھرکن ڈے میں ہمیں آفیس بھی دیکھنا ہوتا ہے مریض بھی دیکھنے ہوتے ہیں آج چھٹی کا دن ہونے کے ناتے ہم نے اس کو سیمپلنگ کے لیے نسید کیا کافی دنوں سے کمپلینڈ نے آرہی تھی پچھلے ایک سال سے لیکن پہلے ہم پہ پاور نہیں تھی سیمپل ورنے کی سبھی کے سیمپل لیے جائیں گے کوئی بھی کسی طریقے کا پلوگڑ چھیتر میں کوئی بھی ملاوٹ کا سامان نہیں بیچ پائے اس کے لیے ہم بیلکل یہ قدم تیار ہیں چاہے تیوہار ہو چاہے بینا تیوہار ہو کوئی بھی ملاوٹ کا سامان ہم نہیں بیچنے دیں فردابات کے سیکٹر تیس میں کرائیم برانچ پولیس ٹیم کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے آروپی اجنودہ کا رہنے والا ہے جس نے کچھ ہی سمیں پہلے نگر نگم کے ڈرپٹی میر منمونگر کو دھمکی برا پتر بھیج کر پانچ لاکی رنگداری مانگی تھی کرائیم برانچ سیکٹر تیس انچار سندی مور نے چوبیس گھنٹوں کے اندر ہی آروپی دیپک کو گرپتار کرنے میں سفلتا ہنسل کی ہے ساتھی انچار سندی مور کا کہنا ہے کہ پچھلے سال منمونگر کے بیٹے صدارت کے ساتھ اجنودہ کے رہنے والے آروپی دیپک کا جھگڑا ہو گیا تھا جس میں صدارت نے پولیس میں کیس کیا ہوا ہے آروپی دیپک پر دو اپرادک معاملے پہلے سے بھی درج ہیں فلال پولیس نے آروپی کو کوٹ میں پیس کر دو دن کا ریمانڈ مانگا ہے اور کہا ہے کہ اس بیچ دھمکی بھرے پتر کی ہینڈ رائٹنگ آروپی کی ہینڈ رائٹنگ سے ملائی جائے گی اس کے پچھلے مہینے کی بات ہے اور چھپیش تاریخوی مقضم درج جو اچھا ہے اس ڈالش مجھے سر میں اس میں مہینے مقضم درج تھا لیکن تو اس میں سے ہم نے پانچ آدمی پھگڑے ہیں اور ان سے باردات میں پریوک سکور پیوگاڑی و سٹوٹی کلاڑی اتھوڑا لوے کی پائپ ویرارڈ اور لگڑی کے دنے یہ ہم نے ان سے ریکاور کی ہیں ان کی آپ کی دشمنی کی تاریخ ایک 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 درج ہیں گوویندہ پہ دو کیس ہیں اور سورج پہ دو کیس ہیں جو ہم نے آریسٹ کی ہیں یہاں روپی کرتے کیا ہے اور ان کا بیگراؤنڈ کیا ہے یہ کچھ خاص تو نہیں کوئی پروپر ڈیلنگ کرتا ہے کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے جس کے ساتھ جو مار پیٹ کی گریہ ہے اس کو بھی بتا جارہا ہے وہ بھی کرمیل ہے چھوٹے موٹے جگڑوں میں تو نام اس کا بھی ہے اب کرمیل تو ہم نہیں کہہ سکتے کیسے ہے لیکن اب جب ہمارت مدعی ہے تو ہمیں تو اس پہ ہی کاروائی تب نہیں کیا کاروائی کی جاری پر اس دورہ ہم کو عریص کر کے ریمان پہ تھی چار دن کی اور جو جو انہوں نے واردات میں جو جو چیز پریوب کی تیوری کا اکتہ کی پتیاباد میں حرانہ روڈویج کے نجی کرن اور حرطال پر پٹوار بھون میں ایک سیمینار کا آئیجن کیا گیا سیمینار میں سرب کرمچاری سنگ سچھک تالمیل کمیٹی سی ٹو ایف ایس ایف آئی اور ڈی ایس ایف آئی سربنچ آئیسوسیسن کے سدشی سہر کے پرسید ناغرک کے ساسا ٹریڈ یونین کے پرتنی دیوں نے بھی بھاگ لیا ساتھی سیمینار میں پردیسہ ادھکش دھرمبیر فوگاٹ نے سرکار کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ کل سے پردیس بھر میں جلا مکھیالے پر دھرنا شروع کیا جائیں گے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کرمچاری ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں جنتہ کو جس سے پریسانی ہو راج سرکار کی جمعے واری بنتی ہے کہ ہرطال کا حل نکالا جائے انہوں نے کہا کہ سرکار اسی ہٹ دھرمیتہ کی چلتے آنے والے سمیں میں ستہ میں نہیں آئے گی چھبیس تک یہی حال رہا تو وہ پردیس کی کرمچاری بڑا اندرن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے سرو کرمچاری سنگھ اریانہ کے طرف سے پورے پردیش میں آج کے دن شیمینار کیے جا رہے ہیں ورطمان شتی میں روڑ بیج اندولن کو لے کر کے اس میں ہم نے تمام جن پرتی نیدیوں کو جن میں سرپنچ میمبر پرشد نمبردار اور موجیز ویکتی تریڈ یونینوں کے پدادیکاری اور اس میں جنتہ کے گڑمانے لوگ شامل ہیں ہم ہریانہ سرکار نے یہ جو روڑ بیج کی ارتا لمبی کروا رکھی ہے کروا رکھی گئی سبد ہم اس لئے استعمال کر رہے ہیں کہ سرکار جانبوز کے اس کا نفتارہ نہیں کرنا چاہتی ہے دو دن کے بعد یہ ارتا سماپ تو جانی چاہیے تھی جس کے اعوثر تھے سرکار کے پاس انہوں نے جانبوز کے ارتا کو بڑکانے کے لیے کرمچاریوں کو وکٹیمائزیشن ان کی ٹرمینیشن کرنے کا کام کیا جس کی وجہ سے دو دن بعد یہ ارتا واپس نہیں ہو سکی ہم سرو کرمچاری سنگ کی طرف سے ابھی دو دن پہلے راجے کمیٹی کی میٹنگ کر کے یہ فینسلہ ہم نے لیا ہے کہ پورے پردیش میں چوبیس تاریک کو جیلا ستر پہ شہمینار کیے جائیں گے جس میں ہم جنتہ کے بیچ میں یہ بات رکھیں گے اور ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ جنتہ پوزیٹیولی اس میں ریسپونڈ کر رہی ہے جنتہ کو یہ معلوم ہے یہ شیوہ یدی پرائیویٹ لوگوں کے آتھ میں چلی گئی تو نہ اس کی کوالیٹی بچے گی نہ اس کی کوانٹیٹی بچے گی نہ اس میں کوئی جو ہے سستی یہ بچے گی نہ سرعوسولب بچے گی یہ کیول منافعہ کا کام ہو کے رہ جائے گا عام جنتہ کی تکلیف کو سلجانے کے درشتی سے یہ کام نہیں ہونے والا ہے امبالا کی مولانا میں بدبار کو لوگتند سوشچہ پارٹی اور سانسد راجکمار سینی نے بھی سکرما مندل پریشر میں جن سوا کو سممودد کرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی کا سبکہ ساتھ سبکہ بکاس پاسند تک ہی سیمت ہے پچھڑی جاتی کے لوگوں کو روجگار دینے میں یہ ایک پرتیشت بھی آگے نہیں بڑھ سکا ہے انہوں نے کہا کہ بی جی پی نیتاؤں کے جھونٹے وائدوں سے تنگ آ کر ہی انہوں نے بی جی پی کو چھوڑ کر نئی پارٹی لوگتند سرکشہ منچ کا گٹھن کیا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار آنے پر منرگا کو کھیتی واری کے ساتھ جوڑتے ہوئے تین سو دن روجگار دینے کا کارے کیا جائے گا سانسد کے کار کرم میں بھاری پولیس بلگ بھی تینات رہا مولانا نائب تحصیل دار امیت برما نے سانسد کو پھولوں کا گلدستہ دے کر سواگت کیا اس افسر پر مولانا سرپنچ نریش چوہان مولانا تھانا پر بھاری سنیل کمار سہیت تمام لوگ موجود رہے اس لیس کے اندر آج جیتنے وار بھی ہڑتالے ہوئی پکس نے آ کر کے سمرزن دیا کہ ہم آپ کا یہ کریں گے ہم آپ کا وہ کریں گے جب سے لے کر کے آج تلک یہ ہڑتالے رہی پکس آ کے سمرزن دیتا رہا اور ویپکس آ کے سمرزن دیتا رہا اور پکس لوہے کا پتھر کا حدیہ بنے رہا لیکن جنتا نراش ہو کر کے پھر ویپکس کو ستہ ملاتی ہے پھر ویپکس بھول جاتا ہے ان وائدوں کو یہ تب سے چل رہا ہے جب سے یہ دیشہ جاد ہوا ہم سب کو سمجھنے کے لیے سب کو یہ سیمیلیٹی میں لانے کے لیے سرکار کو مول بھوت باتیں سب کو دھیان میں رکھنی چاہیے اور یہ لوگ لبھاون نارے جو ویپکس میں لوگ جو بھوکے ہوتے ہیں ستہ کے وہ آگے انرکل دھنگ سے بیان باجی کر کے لوگوں کو بہیکانے کا کام کرتے ہیں میری کرمچاری بھائیوں سے بھی بنتی ہے کہ ان ویپکسی دلوں کے بہیکاوے میں مت آئیں اور سرکار جو لوہے کا تھنڈ بڑی ہوئی ہے اس سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ جنتہ کی پرشاندی کو دیکھتے ہوئے جو جائج بات ہے اس کو جرور ماننے وہ ہڑ دھرمی چھوڑ دیں دیس کے اندر پانچ مکہ منتریوں کے دوارہ جو بھی دفاف ہوا اسے برابر کرنے کے لیے ہم لوگ دن تر سرکشہ پارٹی کے مدیم سے جنتہ کو اٹھائیس تاریخ میں کرنال کے اندر ایک ریلی کرنے جا رہے ہیں اس ریلی کے مدیم سے سی ایم سیٹی میں بتائیں گے کہ لوگ دن تر سرکشہ پارٹی کا آدھار کیا ہے اور ان نکڑ بھوشہ میں ہر ہفتے ہر سنڈے ہماری کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جلے میں ریلی ہوگی اور جنتہ کو جس پرکار سے اندکھی ہوئی ساری سرکاروں میں کمجور 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 طبقے کے ساتھ اس بھید بھاپ کو دور کر کے سمان روجگار سمان ادھیکار دلانے کا پریاش کیا جائے گا یمنانگر کے ریلوے شیسن کے پلیٹ پورن پر لگی بھیڑ سرکاری بابوں کو کوسنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے کیونکہ ان کی بدولت آج ایک ویکتی نے پلیٹ پورن پر تڑپ تڑپ کر جان دے دی بتا دیں کہ دوپیر کو ریلوے شیسن پر ایک گنگا نگر ایکسپریس گاڑی سے ایک عدیر عمر کا ویکتی چائے پینے کے لیے اترا لیکن اچانک ٹرین کے چلتے ہی وہ ہے جب بھاگ کر گاڑی پر چڑھنے لگا تو اس کا پیر فسل گیا اور وہ ہے گاڑی کی چپیٹ میں آ کر گمبی روپ سے گھائل ہو گیا پلیٹ پورن پر کھڑے لوگوں نے بھاگ کر اس ویکتی کو اٹھایا اور بینچ پر رکھ کر اسٹیسن ماسٹر کو ایمبولنس بلانے کے لیے سوچت کیا جو لوگ اسٹیسن پر موجود تھے انہوں نے اس ویکتی کو اچانے کی لاک کوسس کی لیکن نہ تو اسٹیسن ماسٹر اپنی سیڈ سے اٹھ کر آیا اور نہ ہی رپی ایپ کے کرمچاری آئے آخر کار لوگوں کا غصہ پھوٹا اور لوگوں نے اسٹیسن ماسٹر اور رپی ایپ کے کاریہ لہ میں جا کر جم کر ہنگامہ گیا اور ایمبولنس کو بلائیا گیا لیکن جب تک ایمبولنس موقع پر پہنچتی تب تک گھائل بکتی نے دم توڑ دیا تھا جب یہاں سے ٹرین آئی تو آدمی چڑھنے لگا تو صرف وہ ٹرین چل دی وہ اس کا صرف پیر ایفیسر گیا وہ انہیں نچے گر گیا تو وہاں پہ سر کچھ لڑکے تھے انہوں نے اس کو اٹھانے کو کوشش بھی کیا لیکن سر وہ اٹھانے کو نچے گر گیا پھر کس نے سر چین کھینچ دی وہاں سے اس میں ٹرین میں سے اس کو اٹھا لیا اس کو سر نا کھنو چاہیے سر یہاں پہ یا پھر ماتتی بھی آئی ہو تو سر اس کو نے اٹھا کے بینچ پہ بڑھا دیا وہاں پہ تو وہاں پہ پولیس والے بھی تھے تین چار پولیس والے تھے سر وہاں پہ چائے پی رہے ہیں وہ کوڑے کھا رہے ہیں ان کو کہا کہ سر ان کو دیکھ لو یا پھر ایمبولیس بلوالو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی مطلب نہیں ہے پھر یہاں پہ سر اگر ایمبولیس کو فون کیا انہوں نے فون نہیں اٹھایا اور سر وہ دو گھنٹے ہوئے کیا ہے چلے اگر نہیں پہ سر یہاں پہ ایمبولیس نہیں آئی نا پولیس کے سر ایمبولیس پہ یہاں پہ جیب بھی تو کھڑی ہوتی ہوگی سر وہ جیب میں بھی تو چھوڑ گیا سکتے ہیں اس کو نہیں سر جیب بھی نہیں ہے ہاں پہ باہر سر اوٹو رکشہ سٹینڈ ہے وہاں سے سر پولیس والے ہیں ان کو کون رکھے گا کم سے کم سر وہ آئے پولیس میں رکشہ میں اٹھا گیا لے کے جائیں سر ان کو کتنے گھنٹے وہ تڑپتا رہا ہے سر وہ ڈیڑھ دو گھنٹے ہے ڈیڑھ دو گھنٹے سر تڑپا ہے سر وہ وہ سٹیشن جب ٹرین سے گرا تو وہ کٹا پھٹا تو کہیں سے ہے نہیں لیکن وہ تھوڑا ہاتھ سپیٹ میں آ گیا تھا اس کو سٹیشن پہ لٹا دیا گیا اور سٹیشن ماسٹر کو بتا گیا سٹیشن ماسٹر نے ایمبولینس کے لئے ٹیلی فون کر دیا ایک دو ایمبولینس والوں کے پاس ٹیلی فون ملا نہیں تو برک شاپ سے ایمبولینس آئی اور اس کو بٹھا گئے شیول اسپطال جمنانگر بیز دیا ہانسی سے ہرانہ کرمچاری مہا سنگ تمام بیباغوں کے کرمچاری اور پچیس گاؤں کے سرپنچ پرتنے دی اور کئی ساماجک راجنیتک پارٹی کے پتادکاریوں نے اس تانیے برسرام گرہ میں روڈویج کرمچاری کے ہرانہ سرکار کی نجی کرن کے کھلا بھرتال کو اپنا سمرتن دیا ہے وہیں جلا پارسد پرتنے دی منوج راتھی کا کہنا ہے کہ ہرانہ سرکار روڈویج میں 720 نجی بسوں کو پرمیڑ دینے سے روزگار ختم کرنے کا کام کر رہی ہے اور اپنے چنندہ پونجی پتیوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے وہیں کرمچاری سنگ کے جلا پردان روڈویج راجپال نیان نے کہا ہے کہ روڈویج کی ہرطال کے سمرتن میں پچیس گاؤں کی پنچائتوں نے سمرتن کیا ہے اور کہا ہے کہ ہرانہ سرکار جب تک ہماری مانگیں نہیں مانتی ہیں تب تک اندولن جاری رہے گا ہم وارڈ بائی سے آسی سے جلا پرست پرتی نہیں ہیں اور ہم نے اپنے وارڈ میں ڈسکس کرنے کے بعد آج ساتھویں دن روڈویج کی اڑتار ہے اور ساتھویں دن ہم یہاں آج سمرتن دہنے کے لیے آئے ہیں ہم نے پہلے اپنی جنتہ سے بات کی ہے سب سے مین مدہ ہے جو 720 بس لان لگنی سرکار پرائیویٹ بس ہے یہ کچھ چند لوگوں کی بس ہے اگر یہ بس عام آدمی کی ہوتی ہے تو ہم سمرتن نہیں دیتے لیکن ہمارا مین مدہ یہ ہے کہ روڈویج کو ختم کرنے کا کام کرنے لگ رہی ہے اور سرکار ایک قسم کا روڈویج کو ختم کر کے دوبارہ ایک اسٹ انڈیا کمپنی بنانے کے دیئے جاری ہے اور ہمارا سرکار کے خلاف سکت سندیش ہے کہ نیجی کرنے ہم روڈویج کا کسی بھی آلت میں نہیں ہونے دیں گے یہ روڈویج کرمچاریوں کی جو لگاتار نو دن سے سٹائیک چلی ہوئی ہے اس کے سمرتن میں ہمیں ادھے ویر شنگ دھون کی ادھیکشتہ میں پچیس گاؤں کی جو پنچائت ہیں انہوں نے روڈویج کو بچانے کے لیے سمیلن کیا گیا ہم سرکار کو یہ سپس طور سے کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آندولن دمن کے راستے پر چل کر لاتھی اور گولی کا ڈر دکھائے کر آندولن کو سرکار نہیں روک پائے گی اور ہیانا پردیش کی جنتا لگ بگ جو ستا سٹ سو گاؤں اور ہیانا پردیش میں اس میں کوئی بھی ورگ پرائیویٹ بسوں کی مانگ نہیں کرتا لیکن ہیانا پردیش کی سرکار سات سو بیس نیجی پر پرائیویٹ بسیں اور ہیانا پردیش کی جنتا کے اوپر تھوپنا چاہتی ہیں ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو پڑوسی راجے ہیں اماشل ہے اتر پردیش ہے پنجاب ہے یوپی ہے اس کا جو سروے کروایا گیا تھا مکھیلے کی ٹیم کے دوارا اس کے اندر 19 سے 24 روپے پر کلومیٹر کے حساب سے اور ہیانا پردیش میں پرائیویٹ بس اوپریٹروں نے سیوہ دینے کے لیے سیمٹی دیتی لیکن آج جو 720 بسیں ہیں اور ہیانا پردیش اپنے نیجی لوگوں کو فائدہ پنچانے کے لیے روڈویج کی جو اور ہیانا پردیش کی لائف لائن ہے اس کو برباد کرنے کے لیے پنجی پتیوں کے حق میں جو 37 روپے سے آج بیاریس روپے اسی پیسے تک جو کلومیٹر کے حساب سے سرکار نے بسیں آئر کی ہے یہ آندولن کسی بھی صورت میں اس پرکار کی سرکار کی دمنکاری کاروائی کے چلتے روکنے والا نہیں ہے صرف آندولن روکنے کا ایک راستہ ہے کہ روڈویج کی دو تالمل کمیٹی ہے اس کے نیتاؤں کو ٹیبل کے اوپر آئے بات چیت کریں اور ان کے پک سنیں پک سننے کے بعد اپنا پردیش کا مکھے منتری ہم یہ آپ کے مادم سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں پردیش کا مکھے منتری ایک اماندار مکھے منتری کے روپ میں جانا چاہتے ہیں جانا پہچان ہے لیکن ہے جو اریانہ پردیش کی جو بیوروکریسی ہے جو ماننی مکھے منتری کے اردگرد گھومتی ہے ایک قسم سے ماننی مکھے منتری کو اس بیوروکریسی نے آئی جیک کیا ہوا ہے اور وہ تالمل کمیٹی سے بات چیت جو مکھے منتری کی ہے اس سے ایک قسم سے دور رکھنا چاہتے ہیں رہو تک سمیت پورے ہرانہ میں روڈویج کرمچاری اپنی مانگوں کو لے کر پچھلے نو دنوں سے ارطال پر بیٹھے ہیں بتاتے کے لئے روڈویج کرمچاری سات سو ویس نئی نیجی کرن والی بسوں کے پینسلے کو لے کر ویروت کر رہے ہیں کرمچاریوں کے ایک ہی مانگ ہے کہ سرکار ہٹ درمیتہ کو چھوڑ کر سمادھان نکالے اور کہا ہے کہ اگر جلد ہی یہ پینسلہ باپس نہیں لیتے ہیں تو ہرانہ میں چکہ جام ہو جائے گا اور یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ جو پولیس نے کرمچاریوں کے ساتھ حوالات میں اب ادرتہ کی ہے اور ایسے چو پربین نے کپڑے اتروائے ہیں وہ نندنی اپراد ہیں اس ایسے چو کے خلاف جم کر کاروائی کی جانی چاہیے جہاں تک ہی ہو سکے تو اس کو سسپینڈ بھی کرنا چاہیے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں ابھی پرسوں شام کو قریب ساڑے چھے بجے جو ایک وردات ہوئی تھی نیلو کھیڑی میں اپنا تیجندر بگا جی جو جولیری کی شاپ تھی ان کے نیلو کھیڑی میں ان کو دو ویکتیوں نے موٹ سائیکل پہ آکے موہ پہ کپڑا باندھا ہوا تھا اور فائر کر جو ان کے اوپر کیا گیا جس سے ان کی پرسوں ہی رات کو مریتی ہو گئی تو کیونکہ یہ معاملہ سیریس تھا پرسوں سے ہی ہم نے اپنی ساری ٹیمز ڈسٹک پولیس کرنال کی سی آئیے کی بھی اور جو ہمارا سائیبر سیل ہے باقی جو ٹیکنیکل ٹیمز ہے سب ہی کو اسی کام پہ جو ہے لگے ہوئے تھے ایک ٹیم کی طرح سب نے کام کیا اور لگ بگ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ جو پوری کانسپیری جو تھی جو یہ پورا جو مسٹری تھی اس کو کلیر کیا گیا ہے اور اس میں ایک لڑکے کو کل رات کو اریشٹ کیا گیا ہے جس کا نام نریش ہے اور یہ اسند کا رہنے والا ہے اس کو جب اریشٹ کیا سی آئیے ون کی ٹیم نے تو جو اس نے ڈسکلوز کیا ہے اس سے کافی باتیں جو ہے کلیر ہوئی ہیں مکھیتہ جو اس مڈر کا مین کانسپیریٹر تھا اس کے بارے میں پتا لگا ہے وہ راجپال جو ایکس سرپنچ ہے سندیر گاؤں کا پچھلے سال ایک مقدمے میں وہ بیل پہ تھا بیل جمپ کر کے اور ایلیگل طریقے سے وہ یو ایس اے میں آج کل رہ رہا ہے وہیں سے فون کے مادہم سے ساری پلاننگ کرنا اور ان دو لڑکوں کو جو ہے تیار کرنا ان کو گائیڈ کرنا ان کو ویپن جو ہے پروائیڈ کرانا کرنال کے نیلا کھیڑی میں دیرات بی جے پی نیتا اور جولے سر تیجندر بگا کی بائیک سوار بدماثوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی آپسی رنجیس کے چلتے بیدیس میں بیٹے راجپال نام کے ویکتی نے بدماثوں کو چال لاک دینے کا وائدہ کیا جس کے چلتے آروپی نے بھاجپال نیتا کی ہتیا کر دی اس کا کھلا ساہ ایس پی نے آج پریس وارتہ میں کیا ایس پی سرندر سنگ بھوریہ نے بتایا کہ پولیس بیدیس میں بیٹھے ہتیا کی ساجیز رچنے والے راجپال کو بھی پکڑنے کے لیے پریاس کرے گی وہیں پکڑے گئے آروپیوں کو پولیس ریمانٹ پر لے کر پولیس نے آگے کی جانسٹ شروع کر دی ہے اس بلٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکار